ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیجنٹ وریاستی وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کے زوال کا تلنگانہ سے آغاز ہوگا ملک میں امبیٹ کر کے دستور پر نہیں بلکہ موڈی دستور پر عمل ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کے صداعاتی امیدوار یشون سنہا کے پچا نامستگی ادخال کے بعد دہلی میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ دستور اور خوانین کی مطابق کام کرنے کی امید کرتے ہوئے ٹی آر ایس نے صداعات انتخابات کیلئے یشون سنہا کی تائید کرنے کا پیسلا کیا ہم نے یشون سنہا کو حیدرباد آنے کی داوتی ہے جن کی ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی ارکان پارلیمنٹ سے ملاخات کرائی جائے گی کی ٹی آر نے کہا کہ مرکز میں آمرانہ حکمرانی کا دور چل رہا دستور کی دھجیاں اونائی جا رہی گزشتہ آٹھ سال سے ریاستوں کی حقوق سیف کرنے کی کوشش کی جا رہی ملک کے جن آٹھ ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے وہاں پر ان حکومتوں کے خلاف غیر جمعوری اختماع سے درانے دھمکانے اور مخامی حکومتوں کے اختدار سے بے دخل کرنے کے سفارش کی جا رہی جس کی ٹی آر سخت مضمت کرتی ہے دستوری اداروں کا بیج استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف کاروائی کی جا رہی اس کے خلاف آواز اٹھانا دستور پر یقین رکھنے جماعتوں اور خائدین کی ذمہ داری ہے بی جے پی کے غیر جمہوری اصولوں کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے صداعت انتخابات میں یشون سنہا کی تائد کرنے کا فیصلہ کیا کیٹیا نے کہا کہ انڈی اے کی صداعتی امیدوار درودپدی مرموز سے ہمارا کوئی شخص ہے اختلاف نہیں ہے وہ اچھی شخصیت کی مالک ہو سکتی ہے خبائلی خاتون کو امیدوار بنانے کا دعویٰ غیر مناسب ہے دو جنوری دوہزاد چھے کو اورشیا میں سٹیل پلانٹ کی مخالفت میں احتجاج کرنے والے تیرہ خبائلیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تب بی جے پی کی تائید سے خائم ہونے والی حکومت میں دروپدی بھی وزیر تھی تب انہوں نے کوئی حمددی کا اثار نہیں کیا خبائلی سے نائنصافی ہونے کی بات بھی تھی اگر خبائلیوں پر بی جے پی کو حقیقت میں حمددی ہے تو خبائلی کے تحفظات میں وسیع کے لیے تلنگانہ اسمبلی میں جو خرادات منظور کتے مرکز کو روانہ کی گئی اس کو فوری منظوری تلنگانہ میں خبائلی یونیورسٹی خائم کرے